چودہ سالوں سے اس جگہ پہ اس رشوت الہباد کی موجودگی کو اگر آپ ایویلویٹ کریں تو شہر کا بیڑا گھر کسی چودہ سالوں میں ہوا ہے ان کی ٹھیکی دارنگ میں صرف کرپشن ہوا ہے اور پروجیکٹ ڈلے ہوئے صرف اپنے کمپنی کو ٹھیکے دلانے کے لیے انہوں نے اتنے نیشنل ایپورٹنس کے پروجیکٹ کو انہوں نے ڈلے کیا تو ان کے کالے کرتوتوں کو آج ہم سیدھا کر رہے ہیں میں اور مراد علی شاہ مل کے جب یہ آئے تھے گورنر بننے کے لیے لندن میں ایک مورگش کا مکان تھا آج ان کی درجن و پروپرٹیز تو جے وہ لندن میں ہیں آج تک میں نہیں سمجھ پائی ہوں یہ کٹنگ ہوتی کیسے کیا ہے چائنہ کٹنگ کیوں کہتے ہیں امریکن کٹنگ کیوں نہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ ہے پرابلم کوئی نہیں ہے ہمیں کوئی کوئی پریشانی نہیں ہے جب والتاق حسین جیسے آدمی سے ٹکرانے کے لیے ہم لوگ اترے ہیں تو یہ گورنر جیسا دو نمبر آدمی جو ہے وہ کیا کیا احساس رکھتا ہے میرے مطالق جو کہتے ہیں نا کہ اٹھا کے پٹک کے چٹک کے توڑ کے کھول کے سب چک کیا گیا جب تسلی ہو گئی ہے نا تو مجھے پوائنڈ کیا ہے یہ آدمی کرمنل ہے عشرت العباد کو فل فور گرفتار ہونا چاہیے تیرہ سال میں کیے ہوئے اس کے سارے کالے کرتوتوں کا حساب کتاب لینا چاہیے کیونکہ میرا جو شجر نصب ملتا ہے وہ صدر پاکستان سے ملتا ہے اور صدر پاکستان جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے عام فورسز کا تو ٹیکنیکلی لیگلی کانسیچوشنلی سپیکنگ آئیم پارٹ آف اسٹیبلکمنٹ اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے یہ رشوت العباد ہے اس کو لوگ صحافی اس کو عشرت العباد نہیں اس کو رشوت العباد کہتے ہیں یہ سٹی گورنمنٹ کے کسی افسر سے پچاس ہزار روپے بھی نہیں چھوڑتا بھائی یہ ایک سابقہ سٹی نادن بھاب نے عواج کی میں انفورچنٹلی ان کو انتہائی گھٹیا انتہائی کمزرف انتہائی ذہنی پستی کا شکار بائی پولر شخص سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ چپ چھنال والی حرکت ہے اس کی ساری کبھی بھی یہ سامنے آدھر وار نہیں کرے گا بے غیرت وہ بیٹھ کر سازش کرنے والا آدمی ہے مصطفیٰ قدال کراچی کھوڑ رہا ہے پیسہ نکال رہا ہے گولڈ نکال رہا ہے ملیشیا بھیج رہا ہے اور لنڈن بھیج رہا ہے لو انہوں نے اپنی ذہنی پستی کمزرفی ذہنی تباو ایک انسان کا کوئی خاندانی کریکٹر ہوتا ہے تم ایسا کرو جس مولے میں رہتا تھا نا اس مولے میں جا کے اس کے مولے مالوں کو پوچھنو رہا ہے